السلام علیکم جی ویلکم جو انادت ہماکہ دار ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ مہاری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ نے میرا لیے شوئب ملک سے بہتر بلکہ بہترین جو ہے وہ انسان جو نہ ہوا ہے سانیہ مرزا نے حج کے بعد خوبصورت انکشاف کیا اور بڑی پوزیٹیوٹی دکھائی ہے کچھ ایسی چیزیں شیئر کی ہیں جس میں وہ پھر ایک بار جو ہے نظر آ رہی ہیں کہ پھر امید ہیں اور زندگی جو آگے ان کو لے کر جا رہی ہے اس سے وہ مطمئن بھی ہیں اور ان کا اللہ پر بے حد بھروسہ ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ جب آپ کامل ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اور پوزیٹیو ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سب کچھ بہترین ہوتا ہے ریکویسٹ جائے گر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر دیجئے کہ اس سے ہماری حوصلہ ضائع ہوتی ہے اللہ آپ کو آپ کی سوت سے بڑھ کر عطا کرتا ہے جو مجھے ناممکن لگتا ہے اللہ نے میرا دیئے وہ ممکن بنا دیا سانے مرزا نے اپنا دل کھول کر سامنے رکھ دیا دل وہ مختلف چیزوں کو شیئر کر کے جو ان کے دل میں چل رہا ہوتا ہے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ شیئر کرتی ہیں فوراں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی پوزیٹیو عورت ہیں جو اس کے دل اور دماغ میں ہوتا ہے وہ اس کے موہ پہ ہوتا ہے تو اپنے انسٹاگرام پر وہ بہت زیادہ چیزوں کو شیئر اس لیے کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادی ٹوٹ جاتی ہیں جب ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے ان کا میاں چھوڑ دیتا ہے بریک اپس ہو جاتی ہیں تلاکی ہو جاتی ہیں یا خلا لینی پڑتی ہے تو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے ان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کھڑے ہونا چاہیے اور موو آن کرنا چاہیے سانیا نے ایک بار پھر اپنے سوشل میڈیا پر فینس کے ساتھ خوبصورت باتیں شیئر کرنا شروع کر دی ہیں اور فینس کا کہنا ہے کہ سانیا جکیناً بہت بہترین deserve کرتی ہے بہت بہترین deserve کرتی ہے سانیا نے لکھا دو چیزیں لکھی ہیں پہلے لکھا انہوں نے be kind for whenever kindness becomes part of something it is beautiful پھر وہ لکھتی ہیں then Allah will surprise you with what you had hoped and considered it impossible تو وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نہ صرف لکھتی ہیں feel کرتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں بتانے کی کوشش کرتی ہیں سانیا نے آپ دیکھیں کہ چودہ سال بعد اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی خود انہوں نے فیصلہ نہیں کیا خلا انہوں نے کیوں لی ہے سب کو پتا ہے شویب جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے تھے ایک اور اور یہ شادیوں کا سلسلہ پتا نہیں کب تک جاری رہے گا اور اس وقت ایک بار پھر سے وہ اپنے کریئر کی پیک پر ہیں شویب بلک ایک ہسٹری ہے اور سب فینس چاہتے ہیں کہ بہترین انسان ان کی فیوچر میں آئے ان کی دوست اس وقت بھی بولتی تھی کہ تم تو بہت بہتر deserve کرتی ہو لیکن کیا کریں کہ جب محبت ہوتی ہے تو انسان ساری چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے سانیا نے یہ مقام ایک دن میں حاصل نہیں کیا اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ان کو بڑی محنت کرنی پڑی ہے دنیا بھر کی لڑکیوں کے لیے ایک انسپیریشن سمجھی جاتی ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں بہت لگن اور محنت سے کام کیا ہے ایک پہچان بنائی ہے جب ان کی شادی پاکستانی کرکٹر شویب سے ہوئی تو ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ان کو پاکستان سے بہت محبت ملی پیار ملا اور آج چودہ سال کے بعد جو ہے ان کا پیار اور محبت تو مزید بڑھ چکی ہے لیکن شویب کی محبت اور پیار جو ہے وہ کافی کام ہوتا بنظر آ رہا ہے سانیہ مرزا نے گزشتہ سال فروری دوہزار تئیس میں جو ہے ٹینس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا تھا ریٹائرمنٹ لی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی الگ زندگی کا انتقاب کیا تھا دونوں نے ایک کرکٹ اکیڈمی دوبائی میں بنائی تھی لیکن ان کے ہزبن کو کسی اور سے نحبت ہو چکی تھی اور وہ وہاں پر جو ہے کسی اور کسا زندگی گزار رہے تھے یہاں پر سانیہ جو ہے سمجھ رہی تھی کہ معاملات جو ہے اب دوبائی میں سیٹل ہونے ہیں لیکن سانیہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ اکیلی کھڑی ہیں اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ مووو آن کر رہی ہیں آگے بڑھ رہی ہیں اپنے بچے کی پرورش بہت اچھے کر رہی ہیں اور وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ بہترین اللہ نے رکھا ہوتا ہے تو ایک بندے کے چھوڑ کے جانے سے آپ کی زندگی سے جانے سے یہ نہیں ہونا چاہے کہ لڑکیاں اپنے آپ کو توڑ دیں اپنی زندگی برباد کر دیں مووو آن کریں کھڑے ہو اپنے آپ کو ری بیلٹ کریں اور اپنی زندگی کو لے کر آگے چلیں اتنے بہترین سٹیٹس کے باز یقین ہے سانیہ مرزا اپنی دوسری شادی وہ دھوم تھام سے کریں گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کہیں پر بے وفائی نہیں کہ وہ بلکہ ثابت قدم کھڑی رہی ہیں اپنی ریلیشنشپ میں ایک ثابت قدم ماں بن کے کھڑی رہی ہیں ایک بیوی بن کے کھڑی رہی ہیں تو اب ان کے فیملی اور فرنڈز کہتے ہیں کہ سانیہ ہیلنگ پروسیجر سے گزر رہی ہے اور انشاءاللہ تلہ بہت جلدی دھماکہ کرے گی دوسرا دلہ کون ہوگا ہوگا تو انڈیا سے لیکن کون ہونا ہے اس پر انڈین میڈیا کافی چرچا کر رہا ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائے گا کہ انسان سے اگر ایک بار غلطی ہو جائے تو کیا اس کو زندگی میں آگے بڑھنے کا ہے جینے کا حق نہیں ہے بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو کیا اپنے آپ کو مار لینا چاہیے ختم کر لینا چاہیے اندر سے یا سانیہ کی طرح کھڑے ہونا چاہیے ری بلٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور موو آن کرنا چاہیے ضرور کومنٹ کرے گا جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجے کا ہماری حاصل سائے ہوتی ہے